اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عورتوں کے مجلس میں تشریف لے کے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے دس کے لیے ایک دن مقصود کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت جب تم بلال کو ازان دیتے سنو تو اسی کے طرح کلمہ پڑھ کر پڑھ دیا کرو اس کے کلمے کا جواب دے دیا کرو یہ ازان کا جواب ہوگا ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لانکھ نیکی عطا فرمائے گا تمہارے ایک ہزار گناہ مٹائے گا اور تمہارے ایک ہزار درجات گلند فرمائے گا عورتوں نے ارز کی یا سو سلم یہ تو ہم عورتوں کے لیے آپ نے انام فرمایا ہے ازان کے جواب دینے کا یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کیا ہے فرمایا مردوں کے لیے اس کا دھگنا ثواب ہے مراد اگر مرد اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس ایک جملے کا جواب دے گا تو مرد کو دو لاکھ نیکیاں ملیں گی عورت کو ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی مرد کے دو ہزار گناہ ماف ہوں گے عورت کے ایک ہزار گناہ ماف ہوں گے عورت کے ایک ہزار درجے بلند ہوں گے اور مرد کے دو ہزار درجات بلند ہوں گے یار کتنی عظیم تر عبادت اور آسان عبادت ہے کہ محض تمام کام چھوڑ کر ازان ہوئی ہے میں اور آپ اگر اللہ کے اس نام کو سن کر اس کا جواب دے دیں تو اللہ رب العالمین لاکھوں نیکیاں ہمیں عطا فرما رہا ہے قربان جائے رب کی رحمتوں اور اس کے خزانوں پر کہ وہ دینے کو تیار ہے اور آج میں اور آپ سستی کی شکل کے اندر آزانوں کا جواب نہیں دیتے آج سے اہد کرتے ہیں کہ جب بھی آزان ہوگی الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں دائیں بھائیں مساجد ہیں ہمارے آفیسز میں دفاتر میں جب بھی آزان ہو سارے کام چھوڑ کر ایسا آزان کا جواب دیں چلتے چلتے بتاتا چلو نیل آمسٹرانگ جب چاند پہ اترنے والا یہ پہلا خلا باز تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں ساؤنڈ بیریر خلا کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ غصتیں وہ رفتیں شروع ہو جاتی ہیں جہاں پر کشش سکل بھی جو ہے ختم ہو جاتی گریویٹیشنل فورسز وغیرہ ختم ہو جاتی اس سے آگے میں نکلا تو میں حیران رہا کہ عربی کے کلمات کی کچھ آواز آ رہی ہے میں حیران تھا کہ یہاں پر اس علاقے میں اس مقام پر یہ عربی کے آواز کیسی ہے کسہ مختصر میں اپنے آپریشن سے جب میں واپس لوٹا فضا سے با کر واپس زمین کے اوپر آیا تو میں بڑا پریشان سا تھا کہ وہ آواز جو میں نے سنی وہ کیا تھی آخر میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے میرا طبی معاینہ کیا میرے گھر بوسٹن امریکہ میری طرف جب بھیجا تو راستے میں سیاہ فامکانوں کی ایک مسجد آئی جو روڈ کے ساتھ تھی اس پر آزان ہو رہی میں نے اپنی گاڑی والے کو کہا کہ کار روکو اور میں نے آزان کو سنا تو میں اندر چلا گیا انہوں نے گھورے کو سفید فام کو آتے دیکھا کہا خیریت ہے تم یہاں کہا تم کرسچن مسلمانوں کی مسجد میں کہا کہا یار یہ جو ابھی آواز ہوئی ہے اس آواز کو جو تم نے دی ہے کوئی دوبارہ دے سکتا ہے یہ ہماری آزان ہوتی ہے نماز کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو تو ایک کالے نے کہا حضور میں آزان دیتا ہوں اس نے آزان دی میں نے ٹیپ ریکارڈ کر لی گھر آ کے سنی میں روتا رہا اور میں نے سچے دل سے اس کی تصدیق کی یہ وہی آواز ہے جو میں نے خلا میں سنی تھی میں سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا زبورِ عجم میں ہے یہ واقعہ ان ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریسرچ تھیسز میں لکھا انہوں نے نیل آمسٹران سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہو سکتا ہے یہ واقعہ جب میں اپنے تھیسز اپنے نوٹس میں لکھوں دنیا کے